اسلام علیکم ہاواریوال آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو جی آج ہماری کسین میں بننے جا رہی ہے مزے دار اور مسالے دار آلووں کی وجیہ سب سے پہلے آپ نے تین سے چار عدد آلو لینے ہیں اور ان کو آپ نے اس شیپ میں کٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر تمام ہمارے پاس جو مسالہ جات ہیں وہ ہماری کچن میں موجود ہوں گے اور یہ تمام مسالہ جات جو ہیں وہ بیسک مسالے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو اس ڈیش کی جو مین انگیرڈینٹ جسے آپ سٹار انگیرڈینٹ کے طور پر انٹرڈیوز کرا سکتے ہیں وہ ہے کلونجی اور اس کے ساتھ جاری ہے سوکی میتھی اور ثابت دھنیا اس سے اس ڈیش کا جو فلیور ہے نا وہ بہت ہی مزے دار ہونے والا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس میں آلووں کو آئل میں تھوڑا سا آئل ڈالنے کے بعد تھوڑا سا آپ اس کو فرائی کر لیں گے اور جیسے ہی یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے اس کے اندر ہم تمام جو اپنے بیسک مسالہ جات ہیں جس میں ہے وان ٹی سپون نمک ہے وان ٹی سپون حلدی ہے وان ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہے اور وان ٹی سپون ثابت گرم مسالہ ہے وان ٹی سپون زیرہ ہے اور اس میں تھوڑی سی کلونجی جا رہی ہے اور تھوڑی سی وان ٹی سپون ہی میتھی ہے اور وان ٹی سپون ہی گرم مسالہ ہے اس کے بعد ہم اس کو کر لیں گے اچھے طرح سے میکس جب یہ اچھے طرح سے میکس ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی ہم دو عدد سلائس میں کٹے ہوئے ٹیماتر ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں تین عدد سبز مرچیں بھی اب ہم ان ٹیماتروں کو اور سبز مرچوں کو اس کے اندر آٹ کرنے کے بعد اچھے طرح سے کر لیں گے میکس اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو لو فلیم پہ کک ہونے دیں گے تو جی یہاں پر ہم نے اپنی آلو کی بھوچیا کو ڈھک کے لو فلیم پہ کر لیا تھا کوک اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو آلو ہیں اور ٹیماتر ہیں وہ سٹین کی اندر بہت ہی اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور یہ ہماری آلو کی مسالے دار سی بوجیاں ریڈی ہے اور انتہائی کم بجٹ میں اور آپ کے کچن کے جو آپ کے پاس موجود ہیں صرف انہی مسالہ جات سے بننے والی آسان ترین یہ ڈیش ہے آپ اس کو ناشتے میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انٹ پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا سبزھنیاں جس سے اس کا فلیور اور بھی مزیدار ہو جائے گا اور مجھے آپ کے فیڈبیک کا بہت انتظار رہے گا کائنڈی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور تھینکس فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ